امام صاحب سب سے پہلے ہمارش پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جی شکریہ آپ کا امام صاحب جو شہری ترمیمی بل لائے گیا ہے اسے آپ کیا کہیں گے یہ سیکولر ملک ہے ہمارا جمہوری ملک ہے ہمارا جو آئین ہے ہمارا جو کونسٹیٹیوشن ہے یہ اس کے خلاف ہے لہذا یہ سرکار کی پولیسی بلکل غلط ہے اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سرکار اس طرح کے مسائل کھڑے کر رہی ہے اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ ملک کے جو دستور ہے اس کے خلاف ہے لہذا ہم تو یہ کہیں گے کہ سرکار کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ملک میں ہندو مسلم بھاونہ پیدا کرے نفرت پیدا کرے مسلمانوں کو کوئی حق دیں گے دوسروں کو دیں گے نہیں دیں گے یہ مسلمان اور ہندو بات کرنا اس دیش میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لہذا یہ نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے ملک کے اندر بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں سیاسی لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں پارٹیاں بھی مخالفت کر رہی ہیں جو سابق جج ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں دانشوران مخالفت کر رہے ہیں ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے اور امریکہ کی بھی جو ایک تنظیم ہے اس نے بھی سختی سے اس کی مضمت کی ہے لہذا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور شہریت ترمیم بل کو حکومت واپس لے اور اس طرح کی باتیں یہاں نہ پیدا ہوں یہی ملک کے فائدے میں امام صاحب شہری ترمیم بل لوگ سبہ میں پاس ہونے کے بعد راج سبہ میں پاس ہو جائے گا ایسی امید کی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں پاس ہو جائے یا نہ ہو جائے آپ ایک بات سمجھئے شہریت ترمیم بل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں دیکھیں اگر کوئی باہر سے آنے والا درخواست دے گا کہ بھئی ہمیں سیٹیزنشپ دے دو وہ تو سرکار کے اختیار میں ہے دے نہ دے کسی کو دے کسی کو نہ دے اس میں بل لانے کی ضرورتی نہیں ہے ستر سال سے ملک چلا ہے جب آج تک ضرورت نہیں پڑی تو اب کیا ضرورت ہے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہندو مسلم سیاست کو اور فرقہ پرستی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو کسی بھی طرح سے ملک کے فائدے میں نہیں ہیں اگر مسلمان بھی آتے ہیں یہاں پر اگر دوسرے ملک کے ستائے ہوئے آتے ہیں تو سرکار کو چاہیے کہ ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کو جانچ پرتال کر کے اگر وہ اس کے مستحق ہیں تو ان کو بھی دے دیں دوسرے لوگ اگر آتے ہیں ان کی بھی جانچ پرتال ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہندو آ گیا تو اس کو دے دیا سکھ آ گیا اس کو دے دیا جانچ پرتال ہونی چاہیے اور ہمارے ملک میں اگر زیادہ آبادی ہو جائے گی آپ دیکھئے آج بیروزگاری ہے آپ دیکھئے آج کل ملازمت نہیں مل لی ہے مہنگائی بہت ہے کسان خودکشی کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ بسلوکی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے لائن آرڈر ہے نہیں اور ترہ ترہ کی مشکلات ملک کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کریں آج کل رشترہ چار بہت بڑھ گیا ہے رشوت خوری بہت بڑھ گئی ہے قانون کا کوئی راجی نہیں رہ گیا ہے جنگل راج ہونے لگا ہے تو یہ تمام چیزیں ملک کے فائدے میں نہیں ہیں اور حکومت اس کا اختیار ہے جس کو چاہے وہ شہریت دے جس کو چاہے نہ دے ہم اس معاملے میں زیادہ نہیں کہتے لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ جاج پڑھ تال کر کے ہر ایک کی اپلیکیشن پر غور کیا جائے اور اگر مسلمان ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو شہریت دی جائے اگر مستحق نہیں ہے تو شہریت نہ دی جائے لیکن بل میں ہندو مسلم بات لکھنا یہ ملک کے سیکولر مفاد میں نہیں ہے امام صاحب بل اور اینارشی کو لے کر لوگوں میں اتنا خوف کیوں ہیں نہیں خوف کی اس میں کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو دوسرے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا خوف نہیں رکھنا چاہیے خوف کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ہمیں روزگار سے مضبوط کرنا ہے تعلیم سے مضبوط کرنا ہے ہمارے اخلاق ہو ہمارا اخلاق ہو اتحاد ہو اتفاق ہو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے آج امت کو ضرورت ہے کہ وہ میل جول کر اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں سماجی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں کاروباری معاشی اور معیشتی طور پر اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے تو اس سے ہمارے نوجوان نسل کا فائدہ ہوگا ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور ہمیں بسم اللہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور وقت ضائع نہیں کرنا جو روزگار کرتے ہیں بے روزگار ہیں ان کی مدد کی جائے جو غریب ہیں ان کی مدد کی جائے اور ہر ایک کے لئے ایک اچھا ماحول بنے اور آپس میں تمام مومن بھائی بہن ہیں اس لئے ہر ایک کی مدد اور محبت ہونی چاہیے مہم صاحب میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے اس حالات نے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپ ان کے لئے کیا بیغام دینا چاہیے میں تو یہی کہوں گا کہ ان تمام چیزوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حالات تو آتے ہیں بدلتے ہیں پھر بدل جائیں گے یہ سب چیزیں اگر کوئی ہم کو ڈرانے کے لئے کرتا ہے تو ہم نہیں ڈریں گے چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پر مومن رہے گا کسی کی مجال نہیں ہے کہ اگر اللہ نے قسمت میں لکھا ہے تو اسے ہندوستان میں رہنا ہے اگر کسی کے لئے اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا تو اس کو نہیں رہنا ہے اس میں حکومت کا کوئی مطلب نہیں ہمارا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے آپس میں اتفاق اتحاد ہونا چاہیے تعلیم کی طرف توجہ ہونا چاہیے اپنے نوجوان نسل کے اس کے کردار کو اچھا بنانا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں جو ہماری امت کے نونحال ہیں ان کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور وہ اپنے کندوں پر امت کا بوجھ اٹھا سکیں اور اپنے فیملی کا بوجھ اٹھا سکیں ہر نوجوان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیم سے کاروبار سے روپے پیسے سے اور اخلاق سے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے امام صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے صاحب خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے مسجد فتح پوری کے شاہ امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب آج میں سے شہری ترمیمی بل پر خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین ہم پھر آج میں کچھ بڑی خبر کو ساتھ دیکھتے رہیے ممسی نیوز اندیا نیدلی شکریہ و خطا حافظ